اس ویڈیو میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں لیت مشین کے اوپر 28 ایم ایم کا ہول کیسے ڈل کیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک فیس پلیٹ ہے اور اس فیس پلیٹ پہ نیچے آپ کا اینگل پلیٹ ماؤنٹیڈ ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے کلیمز لگائے ہوئے ہیں تو بیسکلی یہ برگ پیس کے حساب سے اسپیشل فکشر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس میں 28 ایم ایم کا ہول کیا جا رہا ہے دیکھیں لیت مشین کے ہی بیٹی ہے اس میں 28 ایم کا ہول ایک ساتھ ہو جا رہا ہے ڈرلنگ مشین پہ 28 ایم کا ہول ایک ساتھ کریں گے تو بہت مشکل ہے اس کو آپ کو دو تین بار میں کرنا پڑے گا پھر اس میں اسی فکشر سے اس پہ بورنگ آپریشن بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینگل پلیٹ ہے اور اینگل پلیٹ آپ کا ماؤنٹیڈ ہے فیس پلیٹ کے اوپر پھر اینگل پلیٹ کے اوپر یہ کلیمز ہے نٹ بولٹ ہے اس سے برپیس کو ماؤنٹ کیا جائے گا اور یہ بلکل دماغ لگا کے اس کو بنانا پڑتا ہے اس میں سینٹر بغیرہ جہاں پہ ہول ہے اس کا سینٹر اور دلوٹ کا سینٹر دونوں میچ کرنا چاہیے یہ آپ نے ڈرلنگ سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں سے آپ دیکھئے یہ ٹیل سٹاک ہے ٹیل سٹاک کے اندر آپ کا ڈرلوٹ لگا رہتا ہے اور یہ ٹیل سٹاک کے پیچھے جو ہینڈ ویل ہے اس ہینڈ ویل سے آپ بیسکری ڈرلوٹ کو فیڈ پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے جو ہول ہے اس کا ڈیفت کور ہو جا رہا ہے یہ دیکھئے کس طرح سے مومنٹ کر رہے ہیں ہاس سے تو اس کو دھی میں دھی میں موگ کرانا ہوتا ہے یا ایک ساتھ آپ موگ کرائیں گے تو بیٹ کے اوپر زیادہ لوڈ پڑے گا اس میں بیٹ پوٹ سکتا ہے دیکھئے ڈرلنگ مشین میں آپ کا بیٹ گھومتا ہے اور گھومنے کے ساتھ اس کو فیڈ پروائیڈ کیا جا تھا لیکن یہاں پہ صرف اس کو فیڈ پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور روٹیشن کا جو کام ہے وہ کون کر رہا ہے برک پیس کر رہا ہے یہ یہاں پہ ایسی مٹیریل ہے اور اس ایسی مٹیریل پہ آپ گھولٹل کر رہے ہیں دیکھئے فیڈ کس طرح سے پروائیڈ کیا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں پاور ٹرانسمیشن کا میکنمز دکھاتا ہوں نورمل وہی ہے موٹر ہے موٹر سے پھر بڑی پولیوں پاور ٹرانسمیشن کیا جا رہا ہے پھر یہاں پہ سٹیپ پولی لگی ہوئے ہیں اور سٹیپ پولی سے پھر یہاں پہ پولیز میں پاور ٹرانسمیشن کیا جا رہا ہے یہ پولیز آپ کی سپنڈل کو اوپر ماؤنٹیڈ ہوتی ہیں اور سپنڈل کو اوپر یہاں پہ آپ نے چک کی جگہ فیس پلیٹ کو ماؤنٹ کیا ہوا ہے ریگولر جوب ہوتا ہے راؤنڈ یا ریکٹنگولر تو اس میں چک یوز کرتے ہیں یہاں پہ یہ جوگ ریگولر شیپ کا ہے تو اس لئے اس میں فیس پلیٹ کو یوز کیا گیا اور پھر الگ سے آپ نے فکچر بھی بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے آپریشن پرفون ہو رہا ہے اور فیڈ دیرین دیرے پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پہ بیسکلی یہ گیئر باکس کا ہاؤزنگ ہے اور اس میں دونوں طرف جہاں پہ بیئرنگ لگایا جاتا ہے وہ والا ہول بنایا جا رہا ہے تو پہلے یہاں پہ ڈرل کیا جائے گا اور ڈرل کرنے کے بعد پھر اس میں بورنگ کیا جائے گا بورنگ کے ٹول سے اور پھر آپ کا بیئرنگ لگیں گے بیئر کوپر شاپ پاؤنٹڈ ہوگا اور شاپ کیوپر آپ گیئرز لگاتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے فیڈ آپ پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ جنرلی کاسٹنگ سے بنا ہوگا آپ کا ایس جی کی بھی کاسٹنگ کیا جاتا ہے اور کاسٹ آرن کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں جنرلی پمپ کا ہاؤزنگ موٹر کا کور یہ سب کاسٹنگ پروسس سے آپ بناتے ہیں یہ دیکھئے آپ کا کس طرح کا چپ جنرلیٹ ہویا ہے اس میں چپ تھوڑا بڑا جنرلیٹ ہوتا ہے جبکہ سی آئی میں آپ دیکھیں گے چپ برادے کی فارم میں جنرلیٹ ہوتا ہے اور ایم ایس میں چپ بہت لمبا بنتا ہے کنٹوینس چپ بنتا ہے اور یہ کنٹوینس چپ بنتے ہیں آپ کا جو مٹیویل تھوڑا ہارڈ اور اس طرح کا ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہول ڈرل ہو چکا ہے ہونے کے بعد آپ جو ڈرل ویٹ ہے اس کو پیچھے لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس کو انٹی کلوک ویٹ گھما رہے ہیں کلوک ویٹ گھما رہے ہیں تو ڈرل ویٹ آگے کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد اب برک پیس کو انماؤنٹ کیا جائے گا برک پیس کو نکالیں گے دیکھیں تو تو برک پیس کو نکالنے کے لیے آپ اسپینر یوز کر رہے ہیں یہ راؤنڈ اسپینر ہے میں کلوز اسپینر بولتے ہیں اور اسپینر سے پھر ابھی آپ یہ جو اس میں نٹ لگے ہیں ان کو اوپن کر رہے ہیں پھر کلیمز ہٹائیں گے کلیمز ہٹانے کا دیئے برک پیس کو آپ نکال لیں گے تو اس طرح کے آئیڈیا بھی یہ تھوڑا کامپلیکیٹڈ جوب ہے ایک بیسک آئیڈیا پروائیڈ کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ اس طرح کے جوب بھی آپ لیت مشین پر کر سکتے ہیں تھوڑا جمال جمال جمال